ہیلو جی نمشکار جی اسلام علیکم جی اے کیمچو جی پسری اکال میں ہوں ڈیمپل اور آپ سب کا سواگت ہے آج ڈیمز کچن میں اور آج یہ دیکھئے آج ہمارے سامنے یہ بڑی بڑی فش رکھی ہیں اور آج ہم یہ فش بنائیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تو اگر آپ کو فرائی کرنی ہے آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہو مگر آج ہم اس کو ایسا کہ آج ہم اس کو اوبن میں بنائیں گے تندوری ٹیش بنائیں گے اور ہیلتھی بھی ہے زیادہ آئل نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ میری دو فش ساف کی ہوئی ہے یہ جو دوسری ہے جو لاسٹ والی یہ میں آپ کو ساف کر کے بتاتا ہوں ویسے تو آپ جہاں سے لوگ ہے آپ کو شوپ والے کو بولو گے وہی ساف کر دے گا نہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے آپ یہ اوپر سے اس کی جو یہ ہے یہ نکال لیجیے یہ دیکھو بہت ہی آرام سے یہ نکل جاتے ہیں جو اس کی سکین کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سائیڈ سے کار دیجئے ویسے تو آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بھی اس کو کر سکتے ہو مگر تھوڑا سی اگر ڈیفرنٹ ڈیش بنائی ہے تو تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھئے دیکھئے تو یہ بالکل ہماری جو فش ہے ایک دم تیار ہے دو تیار ہیں اس کے بعد ہم اس کو مسالہ لگائیں گے اور اس کو ابھی ہم اس کو آورن میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ساف کر دیا ہے اب اس کو سب سے پہلے تو ہم واش کریں گے ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری جو فش ہے بلکل ریڈی ہے تیار ہیں اب ہم نے اس کو مسالہ لگانا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے برنا آپ نائف چینج کرو اور سب سے پہلے ہم نے اس فش کو تھوڑے تھوڑے سے ایسے کٹ مارنے ہیں تاکہ ہم مسالہ لگائیں وہ اچھی طریقے سے اندر تک چلا جائے تو آپ یہ ساری فش کو ایسے کٹ کر مسالے کے لیے تیار کر رہے ہیں سیدھے لگانے ہیں سیدھے لگائیے ٹیڑے لگانے ہیں ٹیڑے لگائیے آپ کی مرضی ہے اور ساتھ میں آپ کو کھانے کے لیے بہت ایسی رہے گا کیونکہ جب یہ بن جائے گی تو آپ ارام سے ایک ایک پیس اس کو اٹھا سکتے ہیں تو یہ جب بن جائے گی تو ڈش میں یہ اور بھی اچھی لگے گی تو ابھی ہم یہ تینوں فش کو مسالہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم ایک بڑا سا ایک فائبر لی لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر آپ کو نگر بھی آئے کہ میں کیا کیا ڈال رہا ہوں کیا نہیں ڈال رہا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں لے رہا ہوں جوگرٹ تو ہمیں 4 سپون جوگرٹ یہ لیا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے مکس کیا ہوا ہے گارلک ہے جنجر ہے ساتھ میں گرین چلی ہے تو یہ میں 1 سپون لیا ہے 1 & half ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ کٹی ہوئی چلی اور یہ دیکھو 3 فش ہے اس کے لیے اگر آپ کو زیادہ سپیسی کرنا ہے تو 1 & half ڈال لو نہیں تو 1 ہی انف ہے کیونکہ ساتھ میں ابھی ہم نے بلیک پیپر بھی ڈالنا ہے تو اس لیے ہم نے اسی حساب سے ڈالنا ہے تاکہ جو چلی ہے اس کا بلکل بیلنس بلکل ٹھیک ہو اور ساتھ میں ہم نے ڈالی ہے کستوری میتھی کیونکہ کستوری میتھی کی بھی جو سمیل ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم ڈال رہے ہیں سولٹ 1 ٹی سپون تھوڑا سا اور میں نے اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر چاٹ مسالہ کھٹھے میٹھے ٹیسٹ کے لیے بعد میں ہم اوپر سے بھی ڈال لیں گے اور ابھی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اگر آپ چاہے تو آپ اس کے اندر بھی تندوری مسالہ مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا ایسے بھی کر سکتے ہو اور کئی لوگ اس میں ہوتا سا ہلد بھی مکس کرتے ہیں وہ آپ کی مرجی ہے اگر آپ کو وہ بھی فلیور چاہیے تو آپ کر سکتے ہو تو ابھی ہم اس کے اندر صرف ایک تندوری مسالہ ہم نے کیا ہے ابھی ہم اس کو سب سے پہلے مکس کریں گے مسالے کو تاکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے جوگھٹ کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو دیکھئے میں یہ سارا مکس کر رہا ہوں اور یہ ہمارا بھی یہ سارا مکس ہو گیا اور اس میں ہم نے ادھر گلسن بھی ڈالا ہے چلی بھی ڈالی ہے تندوری مسالہ بھی ڈالا ہے سولٹ ڈالا ہے کالی میش ڈالی ہے کسٹوری میتھی ڈالی ہے ہم چوٹ ڈالا ہے جیسے ہم چاٹ مسالہ بھی کہتے ہیں کورینڈا ڈالا ہے اوئل ڈالا ہے تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ساری فش کو کیونکہ ہم نے یہ واش کی ہوئی ہیں ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کو پورا کرل لگا دیں گے آپ چاہے ہیڈ پہ مت لگاؤں کیونکہ ہیڈ دکھانے کے لئے ہے وہ کھانے کے لئے نہیں ہے تاکہ وہ دیکھنے میں اچھے لگتا ہے تو باقی جو ہم نے یہ کٹ لگایا ہوئے ہیں جتنا بھی مسالہ ہے اس کے اندر سارا کا سارا یہ رس جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم پلیٹ کو اس سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس تھوڑی سی اور جگہ ہو جائے اور یہ دیکھو ابھی آپ یہ ہماری بلکل تیار ہے اگر آپ چاہے تو اس کو آدھے گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے آج کوک کرنا ہے آپ کو ایک دن پہلے بھی آپ کو رکھ سکتے ہو کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کو رکھو گے اتنا زیادہ یہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا بنے گا کیونکہ مسالہ اچھی طرح اندر چلا کرتا ہے تو ہم اس کو ابھی لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھو میں نے ٹریل لی ہے جس پہ میں نے فوئل لگا لی ہے میرا اوون چلو ہے ٹو ہنڈر فسٹی پر فل پہ کریں گے ہم لوگ اور اس پہ ہم لگائیں گے اوئل دوسری چیزوں کے الاوہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا اوئل تھوڑا سا جادہ لگا رہے ہیں کیونکہ جو فش کی سکن ہوتی ہے وہ ساتھ میں چپک جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا اس میں اوئل جو ہے وہ زیادہ لگا رہے ہیں تاکہ آرام سے وہ نکل سکے تو یہ دیکھئے ابھی میں یہ اپنی فش رکھ رہا ہوں آپ کو سیزلنگ کرنی ہے سیزلنگ بھی کر سکتے ہو تو یہ بہت ہی اچھی چیز بنے گی بہت ہی اچھی رائٹم ہے تو ابھی یہ میں میری فش بلکل ریڈی ہے اور اس کو میں اوہل میں ڈال رہا ہوں تو اس کو کم سے کم ٹونٹی منٹ لگیں گے ون سائیڈ میں ٹین منٹ ٹین منٹ دوسری سائیڈ ہم اس کو پلٹیں گے اس کے بعد میں آپ کو پھر سیزر میں اور پلیٹ میں ڈال کے دکھاؤں گا دیکھتے ہیں جو ہماری فش ہے ابھی بلکل تیار ہوگی ہوگی تو ابھی ہم اس کو لے کے آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں ہم سیزلنگ کے لیے اپنی گیس کو جلاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری جو فش ہے بلکل ریڈی ہے بلکل تیار ہے یہ دونوں سائیڈ سے ہو چکی ہے کیونکہ یہ دونوں سائیڈ سے اس کو ہیٹ ملی ہے اور یہ ابھی ہمیں چینج کرنے کی کچھ جورت نہیں ہے بلکل صحیح اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھا کلر آیا ہے جو اس کا براؤنیچ کلر آیا ہے تو اب ہم اس کو اپنے سیزلنگ پر ڈالیں گے اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو لیجئے ہم سب سے پہلے اونین کیپسی گم یہ سب میں نے مکس جتنا بھی ہے ٹھوماتھو کیونکہ سیلڈ ہے ہر بندہ اپنی اپنی چوائیس کھا سکتا ہے جو بھی اس کو کھانا ہے تو یہ ہم نے سارے اس کے اوپر سیلڈ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو جو اٹھانا ہے وہ بہت ہی کیرفل سے اٹھانا ہے ہم نے اگر آپ کھانا چاہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہو مگر ہم اس کو سیزلنگ پر لیں گے کہ میں نے ایک سیزلنگ پر ڈالی ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس چھوٹا ہے سیزلنگ والا تو ہم اس کو باقی کو پلیٹ میں ڈالیں گے تو یہ دیکھئے یہ آپ کی فش بلکل ریڈی ہے اور جو سیزلنگ والی ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اونین ڈالیں گے اویل ڈالا ہے اس کے اوپر ہم نے کوری انڈر ڈالا ہے اس کے اوپر بھی ڈالیں گے تاکہ دیکھنے میں اچھی لگے اور یہ میں لیمن ڈال رہا ہوں اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی اور ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن سیزلنگ کے اوپر ڈالا ہے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہے یہ تھوڑا سا چائٹ مسالہ ڈالا ہے تو یہ ہماری بلکل فش تیار ہے دونوں ہی طریقے سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ اس کو سیزلنگ بھی کر سکتے ہو پلیٹ میں لگانا ہے پلیٹ میں لگائیے اور نمبو ڈال کے آرام سے کھائیے اور ٹیسٹ کیجئے ساتھ میں ہمیں بتائیے اپنے ویو بتائیے تو دیکھتے ہیے ٹی وی 99